اسلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آپ کو اسلامیات کے سبق سے متعلق آج میں وساحت پیش کروں گی اور جس سبق سے متعلق میں آپ کو وساحت پیش کروں گی اس کا نام ہے عدل و احسان آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 41 پر یہ سبق موجود ہے اور اس سبق کو پڑھنے سے پہلے اور سمجھنے سے پہلے آپ اس میں جو دیا کیا باکس ہے اسی اچھے طریقے سے دیکھئے کہ آپ کو اس سبق میں کیا کیا چیزیں سمجھ آنی چاہیے اور کیا کیا آپ کو اس میں پڑھنا ہے سب سے پہلے اس میں جو دیا گیا ہے وہ ہے کہ عدل و احسان کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و احسان لوگوں سے کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے ایک محاضر معاشرے میں عدل و احسان سے متعلق کیا کردار ہمارا ہو سکتا ہے اور عدل و احسان کی کیا اہمیت ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور عدل و احسان میں فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے تو ہم شروع کرتے ہیں عدل کے مفہوم اور عدل و احسان دونوں کے معنی سے عدل عربی سوان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے انصاف کرنا یا کسی چیز کو دو برابر حصوں میں اس طرح باند دینا کہ ان دونوں میں سے کسی بھی ایک میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہو یہ ایک مطلب ہے عدل سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی بھلائی کی جائے اور جو شخص کسی کے ساتھ بھلائی کرے اس کو اتنا ہی بھلائی دیا جائے یہ اس کا دوسرا مطلب ہے یعنی جو پہلا مطلب ہے اس میں چیزوں سے ریلیٹڈ بات کی گئی ہے کہ آپ کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیں تو وہ عدل کہلائے گا اور دوسری بات جو بتائیے یہ وہ انسان کی عادات سے مطلق بات کی گئی ہے کہ اگر آپ دو لوگوں کے درمیان بھلائی کریں اور انصاف کا فیصلہ کریں تو وہ بھی عدل کہلائے گا صحیح احسان کا جو مطلب ہے وہ اس سے الگ ہے احسان سے مراد یہ ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی اور برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کی جائے احسان یہ بھی ہے کہ کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کیا جائے یعنی ہر کام میں حسن و خوبصورتی پیدا کرنا بھی احسان کہلاتا ہے احسان کا جو لفظ ہے وہ حسن سے نکلا ہے اور حسن کے مطلب اچھائی اور خوبصورتی کے ہوتے ہیں اسی لئے یہاں پہ لفظ خوبصورتی استعمال کیا گیا ہے اور خوبصورتی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ چیز خوبصورت نظر آئے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گفتگو اچھی ہو آپ کا طریقہ اچھا ہو آپ کسی سے بات کریں تو سامنے والے کو آپ کی بات سننے اور سمجھنے میں آسانی ہو وہ احسان اسے بھی کہا جاتا ہے صحیح اب میں آپ کو اس کے ان دونوں کے درمیان فرق بتا دوں عدل جو ہے اگر آپ کو میں اس کے آسان سی ایک مثال دوں تو وہ یہ کہ آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے اور آپ کے پاس ایک روٹی موجود ہے اور اسی وقت جب آپ کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو آپ آدھی روٹی خود رکھیں اور آدھی اسے دیں تو یہ عدل کہلائے گا ٹھیک ہے اور دوسری صورت میں آپ بہت بھوکے ہیں اور آپ کے پاس ایک ہی روٹی موجود ہے لیکن جو آپ کے پاس ضرورت مند آیا ہے اسے آپ سے بھی زیادہ بھوک لگی ہے اور وہ آپ سے پوری روٹی کی طلب کر رہا ہے تو آپ خود کچھ نہ کھائیں اور پوری کی پوری روٹی اس ضرورت مند کو دے دیں تو وہ احسان کہلائے گا امید کرتی ہوں آپ کو عدل احسان کے فرق سے متعلق واضح سمجھ آئی ہوگی یہ بات اس کے بعد ہم عدل کی اہمیت سے متعلق بات کرتے ہیں تو سورت المائدہ میں آیت ہے آیت کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں آیت کے ترجمے میں سورت المائدہ کا ترجمہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلا ہے کہ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزکاری کی بات ہے یعنی دو لوگوں کے درمیان آپ انصاف کی بات کریں اور دوسری آیت اس سے ریلیٹڈ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم احسان کریں دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ کریں اور اچھے طریقے سے پیش آئیں اسی طریقے سے ایک اور آیت میں کوٹ کروں گی جو کہ آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے سورت بکرہ کی 195 آیت ہے اور احسان کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے بندوں پر احسان کرے اور آگے آپ کو عدل سے متعلق کچھ اور باتیں بتاتی چلتی ہوں کہ عدل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس پر نظام کائنات کی بنیاد ہے اگر ہم اسے ایک معنی میں دیکھیں تو عدل ایک قانون کا نام ہے اور احسان اخلاق کا یعنی عدل کے سریعے قانون لاغو ہوتا ہے کہ کس جس پر سزا ملے گی کس جس پر جزا ملے گی اور کس طرح برابر کی تقسیم ہوگی وہ ایک قانون کے طریقے سے کام کیا جائے گا اور احسان اخلاق اخلاق کا نام ہے کہ آپ کس طریقے سے کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں کس طریقے سے پیش آتے ہیں کس طریقے سے آپ صورتحال کو دیکھتے ہیں اور اسے حل کرتے ہیں یا پھر مسائل کو حل کرتے ہیں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے عدل احسان کے متعلق ہم کچھ باتیں پڑھتے ہیں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص کسی کے خلاف عدالت میں کوئی مقدمہ کرتا یا ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا تو پیارے نبی پاک اپنے پر آئے مسلم غیر مسلم طاقت اور کمزور کا کوئی فرق نہیں رکھتے تھے جو حق پر ہوتا اور جو صحیح ہوتا اسی کی حق میں فیصلہ دیتے یعنی حق کی بات کرتے عدل کرتے اس میں کسی کو کسی پر برتری نہیں دیتے اس سے ایک واقعہ سہن میں آتا ہے کہ جب حضرت ایک نامور قبیلے کے ایک انسان نے چوری کی تھی اور اس انسان کو سزا سے بچانے کے لیے اسی قبیلے کے کچھ افراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ پیارے نبی کے پاس سفارش کیجئے کہ وہ ان کی سزا ماف کر دیں اور انہیں چوری کی سزا نہ دیں تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا تھا اس بات پر اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس انسان کی جگہ میری اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی خدا نخواستہ چوری کرتی تو میں ان کو بھی یہی حکم دیتا کہ ان کے ہاتھ کار دیئے جائیں یعنی وہ ان فیصلوں اور ان باتوں پر اتنا غور فرماتے کہ اس میں امیر غریب طاقتور کمزور اس کا وہ فرق نہیں دیکھتے جس نے غالط کام کیا ہے اسے ہی سزا دی جاتی اچھا اب اس میں عدل و احسان کی مختلف صورتیں ہیں عدل و احسان کی بہتر صورت ہے کہ آپ حسن سلوک سے کام لیں حسن سلوک ہوتا ہے اچھے طریقے سے کسی سے بات کرنا اچھے طریقے سے کسی کی مدد کرنا اگر کوئی آپ سے بھلائی کرے تو آپ اس کے ساتھ اس سے بہتر بھلائی کریں اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ درگزر سے کام لیں کام تھوڑا مشکل ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں لیکن جب آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لیں تو خود با خود آپ میں یہ کام کرنے کی حمد پیدا ہو جائے گی اگر یہ نہ کر سکیں تو کم سے کم عدل انصاف سے کسی صورت میں بھی انحراف نہ کریں اور کسی کے ساتھ زادتی نہ کریں زادتی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائیں اس میں زبان بھی آپ کی شامل ہوگی کہ آپ زبان سے بھی کسی کو کوئی ایسی تکلیف مت پہنچائیں لیکن جہاں معاملہ کسی ایسی زادتی کا ہو جسے معاف کرنے سے زالم کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے وہاں معاملہ عدالت کے سپورٹ کر دینا چاہیے جس طرح بہت بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں چوری قتل و غارت اس میں معافی نہیں ہوتی اس میں سزا ہوتی ہے تو اس میں سزا کا ہی انصار آئے گا تو بہت ساری صورتیں ہیں عدل و عیسان کی کہ اگر کوئی آپ سے بہت پورے طریقے سے بات کر رہے ہیں تو آپ اسے آرام سے سمجھائیں اپنے غصے پر قابو رکھیں بہت غصہ آ رہا ہے تو خاموش ہو جائیں اس وقت کچھ نہ کہیں بعد میں آرام سے سمجھا دیں یہ ساری باتیں عدل و عیسان میں شمار ہوتی ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم معاشرے میں عدل و عیسان سے کام لیں کیونکہ معاشرے کے امن و ترقی کا دارو مدار عدل و عیسان پر ہے کہ ایک تو ہم چیزوں میں برابری رکھیں اور دوسرا ہم عیسان کریں کہ کوئی غلط کام کرے تو معاف کر دیں اور کسی کو ہما دی ضرورت ہے تو ہم اس کی مدد کر دیں اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اس کا خلاص اچھے طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے باقی چیزیں سمجھ میں آ جائیں پھر اس کے بعد یہ جو آپ کی سوالات دیئے میں آپ کو اس کے نوٹس پروائیڈ کے جائیں گے وہاں سے آپ کو کوپی میں کام کرنا ہے اور جو کام آپ کوپی میں کریں گے وہ کام آپ کو اس کے مارکس دیے جائیں گے اور وہ مارکس آپ کے فائنل جو ریزلٹ ہے اس میں آپ کے مارکس وہ انکلوڈ ہوں گے تو آپ اس کام کو اچھے طریقے سے کیجئے گا خالی جگہ آپ کی کتاب میں دی بھی وہ آپ فل کریں گے صحیح جواب کے نشانات درست جملے کے سامنے درست جملے کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط کا نشان یہ سارا کام آپ کو کرنا ہے اور یہ سارا کام آپ کو اچھے طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے اب صرف یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی کہ آپ نے سبق پڑھا آپ نے کام کیا اور آپ کا چپٹر ختم ہو گیا نہیں آپ کو جو چپٹر سے آپ نے سیکھا آپ کو اس پر عمل کرنا ہے آپ کو اپنی زندگی میں جو بھی آپ معاملہ دیکھیں کہ ہاں آپ کو بہت غصہ آرہائے اور آپ کنٹرول نہیں کر پارے تو آپ کو اللہ پاک کا حکم یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے عدل احسان سے متعلق کیا بات کہی ہے تاکہ آپ کا سبق پڑھنے کا مقصد پورا ہو کہ آپ نے سبق پڑھا کیوں جزاک اللہ